اسلام علیکم ناظرین دوستو سزوکی آلٹو کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے اگر آپ سزوکی آلٹو بینک سے لیز کروانا چاہتے ہیں تو کتنی قسط بنیں گی اس کے حوالے سے تازہ ترین جو قیمتیں ہیں وہ کیا ہیں اور اگر آپ یہ گاڑی پانچ سالہ قسطوں پر لیتے ہیں تو ٹوٹل پیمنٹ کتنی آپ کو کرنی پڑے گی کیلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ساری چیزیں سیلیکٹ کی ہوئی ہیں تو چھے لاکھ پچھتر ہزار روپے تقریباً بنتے ہیں باقی پراسس فیس آٹھ ہزار سات سو انشورنس چھپن سو روپے چھپن ہزار اس کی بنتی ہے جناب پہلے سال کی منتلی پیمنٹ ٹوٹل جو بن جائے گی یہ تین تالیس ہزار تقریباً بنیں گی اور ڈون پیمنٹ ٹوٹل جو ہے وہ سات لاکھ اکتالیس ہزار بن جائے گی یعنی انشورنس اور فیس وغیرہ ملا کے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایم سی بی بینک کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں بینک ایم سی بی کریں گے اور اس کو ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کریں گے فینانسنگ موڈ یہاں پہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے ایم سی بی آ جائے گا اور یہاں پہ پانہ سال کے لیے ہم سیلیکٹ کریں گے اس کو اور کیلکولیٹ کر دیں گے یہاں پہ ایم سی بی سے اگر یہ گاڑی ہم لیز کرواتے ہیں تو تقریباً سات لاکھ انتیس ہزار جو ایڈوانس کی مد میں پی کرنا پڑے گا باقی جو ہماری قسط بنیں گی فورٹی ایٹ تھوزن تقریباً یہ قسط بنیں گی تو اگر آپ ایم سی بی بینک یا الفلا بینک سے حاصل کرنا چاہیں گاڑی تو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ریکلکولیٹ کریں یہاں پہ کوئی ویرینٹ چینج کر کے جیسے وی ایکس آر ہے تو پھر یہاں پہ قسط ہماری چھپن ہزار تین سو نوے بن جائے گی اور اس کو اگر پھر ہم چینج کریں یہاں پہ جو ویرینٹ ہے اگر وی ایکس آر ای جیس کریں تو اس صورت میں یہ قسط جو ہے ہماری تقریباً ساٹھ ہزار پہ پہنچ جائے گی اس کو ہم ریکلکولیٹ کریں اور ای جیس جو ہے جو ٹاپ آف دے ویرینٹ ہے اس کو اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ قیمت اس کی جو قسط ہے وہ سکسٹی تھری تھوزنڈ تک پہنچ جائے گی اور ایڈوانس جو ہے وہ تقریباً نو لاکھ اٹھالیس ہزار پہ چلا جائے گا اور یہ قسط جو ہے منتلی آپ کو پے کرنی پڑے گی ساٹھ مہینوں کی یہ قسطیں ہوں گی اب ذرا ہم الفلا بینک کا بھی چیک کر لیتے ہیں میکسیمام جو ہے یہاں پہ تو یہ ہم پانچ سال کرتے ہیں اور لاسٹ والا ویرینٹ جو ہے تو یہ بھی سکسٹی ایٹ تھوزنڈ کے قریب ہمیں جو قسط پہ ملے گا اور اس میں انشورنس وغیرہ اور فیس وغیرہ ساری یہاں پہ بتائی گئی ہے تو اوورال آپ کے پاس جو ہے نو لاکھ سٹھ ہزار ٹوٹل پیمنٹ ہونی چاہیے ویڈاؤٹ گاڑی کی ریجسٹریشن اگر ریجسٹریشن کروائیں گے تو پھر تھوڑے سی اضافی پیسے آپ کو لاکھ ڈیرھ لاکھ روپے ٹوٹل آپ کے پاس زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کی ریجسٹریشن بھی ہو جائے اور باقی سارے کام بھی ہو جائیں اچھا یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو آپ کو رقم بتائی جاتی ہے یہ اسٹی میٹڈ ہوتی ہے تھوڑا بہت اس میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے جیسے یہ سکسٹی ایٹ تھوزنڈ اگر قسط ہے تو یہ ہزار اوپر بھی ہو سکتی ہے اور نیچے بھی ہو سکتی ہے یہ ایک اسٹی میٹڈ پرائس دی جاتی ہے مزید اس میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں باقی یہاں پہ اگر آپ اپلائے کرنا چاہے ہیں تو آن لائن ہی اپلائے کر سکتے ہیں آپ سمپلی اپنا جو اپلیکیشن فارم ہے یہاں پہ فیل کریں گے اپلیکیشن فارم جو ہے فیل کرنے کے بعد بینک آپ سے خود رابطہ کر لے گا آپ نے صرف یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے آئی ٹھنک اس وقت تھوڑا سا سپیڈ کا ایشو ہمارا چل رہا ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ نے یہ آن لائن اپلائے کرنے کے لئے فارم فیل کرنا ہے اور بینک کو ساری اپنی ڈیٹیل یعنی فون نمبر اور اپنا اڈریس وغیرہ دینا ہے تو وہاں کا جو لوکل بینک ہوگا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا تو یہ دوستو سمپل سا طریقہ ہے گاڑی اپلائے کرنے کا باقی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ ایک اسٹی میٹ رکھیں کہ جیتنی گاڑی کی کیسٹ بن رہی ہے اس سے ڈبل آپ کی انکم ہے جو کہ بینک میں شو ہو رہی ہے تو آپ آسانی سے گاڑی حاصل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے بینک کے ساتھ لینڈ ان منتھلی اچھا ہے تو آپ کو آسانی سے گاڑی مل جاتی ہے یعنی گاڑی کی قیمت سے ڈبل آپ لینڈ ان کر رہے ہوں مہینے میں تو بینک سمجھتا ہے کہ آپ ایک اچھا کاروبار کر رہے ہیں یا لینڈ ان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آسانی سے گاڑی مل جاتی ہے جو بزنس من ہے اگر آپ سیلڈ پرسن ہیں تو پھر آپ کی جو گاڑی کی قسط بنتی ہے اس سے ڈبل آپ کی انکم ہونی چاہیے جو کہ ہر میں نے ڈپوزٹ ہو بینک میں تو اس سے پھر بینک اسٹی میٹ لگا لیتا آپ کی انکم کا باقی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں سٹارٹنگ میں تین چار لاکھ روپے آپ کے بینک میں پڑے رہے ہیں جو کہ بینک سٹیئرمنٹ بنانے کے لیے جو بیلنس آپ کا آن ایوریج چیک کیا جاتا ہے وہ گاڑی کی جو ایک قسط ہے اس سے ڈبل آپ کا جو بیلنس ہے وہ ہر وقت موجود رہنا چاہیے اس کے اوپر آپ کی بینک سٹیئرمنٹ اچھی بن جاتی ہے تو ایوریج چیک کی جاتی ہے ڈیلی بیس پہ تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے پھر آپ آسانی سے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر سمپل یہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ